جیہاں نمازکار کسان بھائیو سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے دانولیج گروہ کے اس یوٹیوب چینل پر یہاں پر آپ سبھی کے لئے کسان بھائیو لے کر آگے ہیں منڈیوں میں از دھان کا کیا بھاؤ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ہریانہ پنزاب اتر بردیش دلی انسیار مد بردیش اور راجستان کے منڈیوں میں دھان کا کیا بھاؤ رہا ہے وہیں آپ کو بتا دے آج باسمتی کے دھان کے بھاؤ میں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے آپ کو پوری جانکاری ملنے والی ہے ویڈیو کو شروع سے ان تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو یہاں پر جانکاری ملنے والی ہے پندرہ زیرو نو چودہ زیرو ایک اور وہیں آپ کو دہ دیں باسمتی سگندہ تاج سربتی اور یہاں پر سترہ اٹھارہ دھان کے بھاؤ کی تاجہ جانکاری تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پہلی بار چینل پر ہے تو دانولیج گروہ کے اس یوٹیوب چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی جرور کریں تجھلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرسا منڈی کی سرسا منڈی میں پندرہ زیرو نو کا بھاؤ رہا ہے اٹھارہ سو پچاس روپے پرتی کنٹل پی بی ایک کا بھاؤ رہا ہے پچیس سو اکتالیس روپے پرتی کنٹل چودہ زیرو ایک کا بھاؤ رہا ہے چھبیس سو دس روپے پرتی کنٹل اور پلول منڈی ہے ہریانے کی منڈی ہے گیار ایک کس کا بھاؤ رہا ہے چو بیس سو اکتال روپے پرتی کنٹل بھی کا ہے پندرہ زیرو نو کا بھاؤ رہا ہے اٹھارہ سو پچاسٹر روپے ڈی پی دہار ہے جو پچیس سو روپے پرتی کنٹل علی گرڈ منڈی کی بات کرتے ہیں پندرہ زیرو نو کا بھاؤ رہا ہے اٹھارہ سو روپے پرتی کنٹل سگندہ کا بھاؤ رہا ہے سولہ سو بامون روپے پیت کنٹل اور سربتی کا رہا ہے سولہ سو پیتیس روپے آوک رہی ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تیس ہزار بیگ کی گیار ایک کس کا بھاؤ رہا ہے ہاں پر ہاں سے کٹ آگا ہے چوبیس سو پچاسی روپے پیت کنٹل ٹوہنا منڈی ڈی پی دھان کا بھاؤ ہے چودہ جیرو ایک کا یعنی کی چوبیس سو اسی روپے ڈبرا منڈی مد بردیش کی بات کر لیتے ہیں سترہ ڈہارہ دھان کا بھاؤ ہے دو ہزار پچاس روپے پندرہ ڈی رو نو کا بھاؤ ہے سترہ سو ستر روپے آوک رہی ہے پچاس ہزار بھائی کی اب کسان بھائیو آگے بات کرتے ہیں گھڑ مکتی سور منڈی ہے گیار ایک کس میڈیم جو دھان ہے بائیس سو روپے سے لے کر چوبیس سو روپے پیت کنٹل بکا ہے سترہ ڈہارہ میڈیم دھان ہے اٹھارہ سو روپے لے کر کے دو ہزار بکا ہے پندرہ ڈی رو نو ہاتھ سے بھی کٹا ہوا ہے اٹھارہ سو روپے سے لے کر اٹھارہ سو کیامون روپے پرت کنٹل بکا ہے اور وہیں پندرہ ڈی رو نو کمائن سے بھی کٹا ہے سترہ سو روپے سے لے کر کے سترہ سو پچاس روپے پرت کنٹل سگندہ کی بات کر لیتے ہیں سولہ سو روپے سے لے کر کے سو 1812 اوہے سربتھی ٹاپ کی دہاں ہے سولہ سو اکسٹھ روپے پرتکونٹل بکا ہے اور وہیں دی پی جو دہاں ہے چوبیسو روپے سے لے کر 26 روپے پرتکونٹل بکا ہے آرہی سٹین حسن دان ہے چوبیسو روپے سے لے کر فن ذرا سو ایک روپے پرتکونٹل بکا ہے آبک رہی ہے پندرہ ہزار بیک کی لگ بھگ کتھلمنڈ یہ ہریانے کی منڈی ہے گرہ کس ہاتھ سے گٹا ہوا ہے صاحب پچاس روپے پرتکونٹل اور ستر اٹھارا ہاں سے کٹ آگوا ہے جو دھان ہے دیکھ لیتے ہیں آپ سبھی لوگ تیس سو پیسٹھ روپے وقت کنٹل چودہ زیرو ایک اسی کو بولتے ہیں ڈی پی دھان اس کا باؤ ہے چوبیس سو ساٹھ روپے پرتی کنٹل زاغیرہ آباد منڈی ہے گیاریکس کا باؤ ہے چوبیس سو کیامن روپے ستر اٹھارا دھان کا باؤ ہے بائیس سو پچاس روپے پندرہ زیرو نو کا باؤ ہے اٹھارا سو کتیس روپے پرتی کنٹل سوگندہ کا باؤ ہے سترہ سو پچاس روپے پرتی کنٹل زاغیرہ آباد منڈی سربتی کا باؤ ہے سولہ سو پچیس روپے پرتی کنٹل بھکی ویند منڈی ہے آوک رہی ہے پانس ہزار بیک کی یہاں باؤ دیکھ لیتے ہیں گیاریکس کا ہاں سے کٹ آگوا ہے ستہائی سو کتالیس روپے پرتی کنٹل گیاریکس کمائنز کٹ آگوا چھو بے سو اکساٹھ روپے پرتی کنٹل سترہ اٹھار کمائنز کٹ آگوا چوبی سو پچپن روپے پرتی کنٹل سترہ اٹھارہ دھان ہاں سے کٹ آگوا ہے اس کا باؤ یہاں نہیں آ پایا ہے ٹھیک ہے اور کورچھتر کی بات کرتے ہیں کورچھتر منڈی کی باسمتی کا باؤ دیکھ لیتے ہیں آپ سے بھی لوگ چار ہزار سے بھی جدہ پار ہو گیا ہے چار ہزار دو سو اکھتر روپے پرتی کنٹل ہاں سے کٹ آگوا سترہ ڈھارہ تیسو اکھتر روپے ہاں سی منڈی ہریانہ گیاریکس باؤ پچھس سو کیانمی روپے سترہ ڈھارہ دھان باؤ تیس سو اکھتاریس روپے پرتی کنٹل اب وہیں دیکھ لیتے ہیں حسنپور منڈی پندرہ زیرونوں کا باؤ اٹھارہ سو روپے پرتی کنٹل سربتی سولہ سو پچھیس روپے پرتی کنٹل سگندہ 1611 روپے ردھر کنٹر رس10 جو دھان ہے 1525 روپے ردھر کنٹر آواغ رہے ہیں پانی پد مانڈی حریانہ 211 کس کبھاؤ 2591 روپے یہاں پر کسان بھائیوں آپ سے بھی لوگ بتاتی کس پردائس میں پڑتی ہے یہاں پر کمنٹ باکس میں ہمیں ابھی اس کی جانکاری نہیں مل پائی تھی اب بات کرتے ہیں 17 ہان سے کٹا ہویا دھان ہے 2480 روپے 2163 روپے کمائن سے کٹا ہوگا ہے چبیس سو گیار روپے پرتی کنٹل کلایت منڈی کی بات کرتے ہیں گیار اکیس ہاں سے کٹا ہوگا ہے پچیس سو پچھتر روپے ستر اٹھا ہاں سے کٹا ہوگا ہے تیس سو پچھتر روپے چھبرا مو منڈی ہے یہ کناؤز اتر پردیش میں پڑتی ہے اس کا بھاو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پندرہ زیرو نو کا بھاو سولہ سو پہتیس روپے دکنٹل آر ایس ٹین کا بھاو ہے چودہ سو اکتیس روپے تاز چودہ سو اکھیاسی روپے سوگندہ کا بھاو پندرہ سو اکتر روپے پرتی کنٹل پہ ہوا منڈی باسمتی بھاو گیارہ سو بھتیس روپے ہاں سے کٹا ہوگا ہے اس کا بھاو ہے دیکھ لیتے ہیں آپ سے بھی لوگ چار ہزار پار ہوگیا ہے بھاو مکتیسور منڈی ہے گیار اکیس کا بھاو چھوپیس سو نبی روپے سترہ اٹھارہ کا بھاو چھوپیس سو پیتیس روپے فتھے کٹ چوریا منڈی آوک رہی ہے بیس ہزار بھاو کی بھاو دیکھ لیتے ہیں گیار اکیس کا بھاو سترہ اٹھارہ سترہ اٹھارہ دھان ہاتھ سو کٹا ہوگا ہے چوبیس سو چالیس روپے کمائن کا تیس سو سی روپے یہاں پر گرانگ فل رہے ہیں امرت سر منڈی گیار اکیس کا بھاو سترہ اور اٹھارہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اسی ہزار بھاو کی آوک رہی ہے بھاو دیکھ لیتے ہیں گیار اکیس کا پچھو سو پیتیس روپے کمائن سے کٹا ہوگا ہاں سے کٹا ہوگا ہے چوبیس سو تیس روپے سترہ اٹھارہ چوبیس سو ہاں سے کٹا ہوگا گیارہ اور اکیس سو روپے سے لے کر تیس سو روپے کمائن سے کٹا ہوگا بولی رہی ہے کانٹینیوم نابہ منڈی یہ سترہ اٹھارہ دھان کا بھاو چوبیس سو روپے چودہ زیروہ اسی کی بولتے ہیں ڈی پی دھان اس کا بھاو ہے چھپیس سو روپے پرتکونٹل بٹالہ منڈی آن سے کٹا ہوگا گیار اکیس کا بھاو ستہائیس سو پچاسی روپے گیار اکیس کمائن سے کٹا ہو ستہائیس سو چالیس روپے جنڈیالہ منڈی کا یہاں پر دیکھ لیتے ہیں بھاو گیار اکیس کا ایک ہزار بھیکی آبکر ہی ہانس سو کٹا ہوگا پچیس سو روپے ٹاپ کا دھان ستہائیس سو چالیس روپے سترہ اٹھارہ دھان کا بھاو پاس آر بھیکی آبکر بھائیس سو روپے ٹاپ کا دھانہ چوبیس سو سی روپے کمائن گیار اکیس اور کب آبکر دیکھ لیتے ہیں چوبیس سو پچاس روپے چپیس سو بیس روپے ٹاپ کا دھان سترہ اٹھارہ بھائیس سو سو سی روپے ترن ترن مانڈی گیار اکیس سترہ اٹھارہ دھان کا بھاو دیکھ لیتے ہیں آبکر یہ چھالیس سو ڈر بھیک کی بھاو دیکھ لیتے ہیں گیار اکیس کمائن سکتا ہوگا تیس سو پچاس روپے لیکر چپیس سو بہن سٹر روپے آن سکتا ہوگا گیار اکیس کا چپیس سو روپے سترہ اٹھارہ دھان کا بھاو کمائن سکتا ہوگا اکیس سو روپے سلے گر چوبیس سو روپے آن سکتا ہوگا سترہ اٹھارہ چو دھان ہے تیس سو پچاس روپے سلے گر بچیس سو بہن سٹر روپے تو جہاں کسان بھائیو آپ سبھی کے لیے دھان کے بھاو کی جانکاری مل گئی ہوگی دھان کی بھاو کی جانکاری کے لیے اگر روزانہ جانا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پرس کر دیں تاکہ لیے ٹیسٹ ویڈیو دھان کے بھاو کی ملتے رہے یہاں پر آپ کو سبھی منڈیوں کے دھان کے بھاو کی جانکاری ملتی رہتی ہے ویڈیو کے مادیم سے تو ویڈیو کو سیئر کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں دھنماز